ناظرین آزاب آج کا انخلاق کی مختصر خبروں میں آپ کا استقوال ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس کے لیڈر راہل گاندی کی جنہوں نے مرکز حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز حکومت کے اس عمل پر گھنا رہی ہے جس میں منافخ خوری کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ کوویڈ نینٹین کے دفاع کے لیے جو ٹیسٹ کٹ منگوائے گئے ہیں اس میں مرکز حکومت اور بعض لوگ نفخ خوری کر رہے ہیں چین سے لائے جانے والے ریپیڈ ٹیسٹ کٹ میں قرید و فروز کے معاملے میں بہت بڑے پیمانے پر گھپلا ہونے کی بات سامنے آئی ہے دوسری بڑی خبر ہے سعودی عرب سے سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں نابالک مجرموں کو سزا موت دینے کے لیے فانسی کی سزا نہیں دے گی بلکہ اسے سزا خیط میں تبدیل کرے گی اس سلسلے میں سعودی کے شاہی فرما روان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ علو انصاف کا تخاظہ کرتے ہوئے نابالک مجرموں کو فانسی کی سزا سے بچایا جائے گا واضح ہو کہ اس سے پہلے حکومت نے کوڑے کی سزا کو منسوخ کی تھی اور اسے بھی جرمانے اور خیط کی سزا میں تبدیل کی تھی گجرات میں کانگریس سینئر لیڈر اور خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے ٹرسٹی بدر الدین شیخ کا آج کرونا کی وجہ سے انتخال ہوا ہے اس سلسلے میں کانگریس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بدر الدین سابق کا رپورٹر بھی رہ چکے ہیں اور وہ علاقے میں طاقتور کانگریسی لیڈروں میں شمار کیا جاتے تھے وہ پچھلے پندرہ دنوں سے ونٹیلیٹر پر تھے اور آج ان صبح ان کی انتخال ہوا ہے جہاں ایک طرف امدادی کاموں کے لیے شہروں میں بڑے پہمانے پر امدادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہیں دیہاتوں میں اس سلسلے میں کئی خاص پیش رف نہیں ہو رہی ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے یہاں کی کڑیکل دیہات میں خود دیہاتیوں نے اپنے علاقے میں موجود مستخف افراد کی مدد کے لیے کام کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو سو سزائیت افراد کو راشنگیٹس تقسیم کی گئے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں بات کرتے ہیں استعمائی نمازوں کی سلسلے میں ایک طرف پولیس کی جانب سے جمعہ اور استعمائی نمازوں پر پابندی لگائی گئی ہے محض چار یا پانچ افراد پر مشتمل گروہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن مسلمانوں نے اس کا توڑ بھی دھونڈ نکالا ہے نئے توڑ کے مطابق مسلمان اب گھروں کی چھتوں پر استعمائی طور پر نمازیں ادا کر رہے ہیں جس کی وہ جہاں سے پچھلے دو دنوں سے پولیس سخت پریشان نظر آ رہی ہے پولیس وزراؤں کا کہنا ہے کہ ان خریب وہ اس پر بھی کارروائی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائی گی اور جہاں کہیں بھی استعمائی نمازوں کا نظم کیا جا رہا ہے وہاں پر کارروائی کی جائے گی حالانکہ اس سلسلے میں کچھ دن خبل ہی جلائی انتظام یعنی ذمہ داروں پر مشتملی خصوصی نشیس کا احتمام کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنے کے لیے لوگوں میں بیدار اعلانے کی ذمہ داری شہر کی کچھ آمایدین کو دی تھی لیکن جن آمایدین کو اس نشیس میں بلائے گیا تھا وہ خود ہی ان لوگوں کے درمیان سے غائب نظر آ رہے ہیں شموگا میں اس طرح کی حالات دن بروز بروز بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سخصہ زائد کیا جا رہا ہے کہ کہیں شموگا بھی ریڈ زون میں نہ آ جائے اور شموگا کا نام بھی دوسری علاقوں کی طرح بدنام نہ ہو جائے مختصر خبروں کے ساتھ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں میں مزوار مدسر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا شکریہ